اور یہ خود عبداللہ بن جعفر اپنے بیٹوں کو بھیجنے کے بعد آ کر آپ سے ملے اور اسرار کیا کے نہ جاؤ سفہ 277 اسی کتاب کا کہتے ہیں حضرت حسین خاجز سے کوفہ کی طرف چلے عرب کے ایک چشمے پر پہنچے عبداللہ بن مطی سے ملاقات ہوئی جب اس نے امام حسین کو دیکھا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے باپ آپ پر قربان چاہیں اے فرزند رسول آپ کو کیا چیز ادھر لے آئی سبحان اللہ وہ عراق سے آ رہا تھا عراق کے حالات دیکھ کر آ رہا تھا اور پھر حسین سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چیز یہاں لے آئی وہ اندھا تھا اس کو نہیں پتا تھا تو عید شرک میں بدل گئی سنت بجت میں بدل گئی زنا یزید نے عام کر دیا شراب یزید نے عام کر دی مسجدوں کے اندر گھوڑے بندنے شروع ہو گئے جو ذاکر کہانی سناتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بنا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے اگر یہ سارا کچھ ہوا ہوتا یزید نے اسلام کا رنگ یوں بدلا ہوتا شہادتِ حسین پر ڈھائی سو صحابہ زندہ موجود تھے وہ اس کفروں شرکوں بدد کے طوفان کو ٹھلڈے پیٹوں برداشت کر لیتے پوچھتا ہے نواسِ رسول فرزندِ رسول آپ کو کیا چیز لے کر آئی اس کو اپنے گھر ٹھہراتا ہے آپ نے فرمایا ماویہ کے مرنے کی خبر تو تجھ تک پہنچ چکی ہے اہلِ عراق نے مجھے خطوت لکھے ہیں اور دعوت دی ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں کوئی سبب ذکر نہیں کفر اور شرکہ کوئی سبب نہیں حرامکاری اور بدکاری کا زنا اور شراب کا نہیں کوفیوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے تو یہ کہتا ہے آپ ایسا نہ کریں کوفے کی طرف نہ جائیں وہ کوفے سے آ رہا تھا کوفے کے حالات کو دیکھ رہا تھا پھر مسلم بن عقیل کا خط آپ کو مل جاتا ہے ان کی شہادت کی طلابیں آپ کو ہو جاتی ہیں حضرتِ حسین اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں یہاں پہ ایک نقطہ اور سمجھئے حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ وردہ کا یہ سفر تمام شیعہ کتابوں کے مطابق آغاز کرتے ہیں آٹھ زلحجہ کو مسلمان آٹھ زلحجہ کو کہاں جاتے ہیں جی مناہ میں جمع ہوتے ہیں اگر یہ مارکہ کربلاہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی ہے اگر حسین نانا کا دین بچانے کے لیے نکلتے ایک عام سی عقل سوچتی ہے تو حضرتِ حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا حج کرتے عرفہ کے اندر خطاب کرتے اور تمام مسلمان کو کہتے کہ نانا کا دین برباد ہو گیا میرے بابا کا دین برباد ہو گیا توحید بدل گئی سنت بدل گئی شراب عام ہو گئی زنا عام ہو گئی مسجدوں کی بے حرمتی ہونے لگی پردہ ختم ہو گیا یہ تمام باتیں بیان کر کے مسلمانوں کے حاجیوں کے سارے لشکر کو لے کر نکلتے اگر یہ مارکہ کفر اور اسلام کا مارکہ ہوتا آٹھ زلحجہ کو لوگ حج کی طرف آ رہے ہیں حضرت حسین حضرت حسین تذکرات الاتحار کتاب الارشاد شیخ مفید کی اور صفحہ نمبر اس کا دو سو تہتر ہے دو سو تہتر پہ لکھتے ہیں کہ امام حسین مکہ سے اراق کی طرف اسی دن رمانہ ہوئے آٹھ زلحجہ کے دن لوگ بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے حج کی طرف آ رہے تھے اور حضرت حسین آٹھ زلحجہ کو کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے دوسرا حوالہ احسن المقال کا صفحہ 391 کے اوپر اسی بات کو نکل کرتے ہیں سفر حج کے نام دے کر ٹائٹل دے کر کہ حضرت حسین خط لکھتے ہیں یہ خط ہے حسین بن علی کا اپنے بھائیوں مومنین اور مسلمین کی طرف مجھے مسلم بن عقیل کا خط مل گیا ہے جس میں تحریر ہے تم لوگ ہماری نصرت کرنے ہمارے دشمنوں سے ہمارا حق لینے میں متفق ہو گئے ہو اور میں مکہ موسمہ سے منگل کے دن آج زلحجہ کو تمہاری طرف آ رہا ہوں بات سمجھ آتی ہے جس طرح ہمیں سنایا جاتا ہے اگر یہ مارکہ کوفر اور اسلام کا مارکہ ہوتا اس مارکے کے بعد اسلام زندہ ہوتا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ وردہ حج کرتے حاجیوں کے مجمع سے خطاب کرتے اور پوری جماعت کو لے کر مکلتے یہ تو کوفیوں کی سازش تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ وردہ کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کے لیے جو علی اور حسن کے ساتھ ہو چکا تھا آئیے تذکرہ تلاتھار صفحہ 282 سے ایک اور بات سمجھئے اور اس سے پہلے شریعت کے اس مسئلے کو اپنے سامنے رکھئے جب مجاہد کفار کے سامنے کھڑا ہو جائے مرقہ جہاد برپا ہو جائے اب یہاں سے اگر کوئی پوشت موڑ کے بھاگے گا تو کیا مقام ہے اس کا وہ اللہ کا غزب لے کر آئے گا وہ اللہ کا غزب لے کر لوٹے گا جو میدان جن سے فرار ہو جو میدان جہاد سے بھاگے جو کفار کے ساتھ آمنہ سامنہ ہونے کے بعد بھاگے وہ جنت لے کر نہیں آ رہا رب کیا عذاب لے کر آ رہا ہے کیا خیال ہے مسلمانوں اپنے ایمان اور غیرت اور حبِ آلِ رسول کو تھوڑا سا جگا کر یہ تو سوچو کیا میدان جہاد سے نواسہ رسول واپس آئیں گے کیا میدان جہاد سے علی کا بیٹا بھاگے گا جس کی بہادری کی تم جو مثال پیش کرتے ہو حجی تم نہیں سمجھتے ہمارے شیخِ شیرِ خدا مشکل کشا حضرتِ علی کو حضرتِ علی جب مرحب سے مقابلہ کرنے کے لئے نکلے ان کے پاس تلوار تھی انہوں نے مرحب کے سر پہ تلوار ماری مرحب کا سر کٹ گیا سر کٹتے وے تلوار چلی پہلی زمین کو کٹ گئی دوسری زمین کو کٹ گئی تیسری زمین کو کٹ گئی چوتھی زمین کو کٹ گئی پانچویں زمین کٹ گئی چھتی کٹ گئی اب ڈر ہوا کہیں یہ چلتی چلتی مشکل کشا کی تلوار بیل کے اس سینگ کو نہ کٹ دے جس نے ایک سینگ پہ ساری زمین اٹھائی بھی ہے جب تھک کے سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا مشکل کشا کی تلوار چل رہی ہے جبرائیل جاؤ اس کے نیچے پر بچھاؤ جبرائیل بھی زبان حال سے کہتا ہوگا رب مروان واسطے میں ہی رہ گیا اب اتنی لمبی تلوار جس نے چھ زمینوں کو کٹا تم نے اپنے اس کو امام باڑے میں رکھا ہو تھا یہ تلوار پڑھی کہا چی اتنی طاقت والے علی اتنی قوت والے علی اتنی قوت والے ایک شیعہ مفسر لکھتا ہے ایک دن علی عمر اور ابو بکر سے نراز ہو گئے درہ اٹھایا اور زمین پہ مارا مدینہ میں زلزلہ آ گیا ایک درہ پڑھنے سے زمین پہ زلزلہ آ گیا ابو بکر کے پاس دوڑتے ہوئے عمر آئے کہا کیا ہوا زلزلہ کیوں آیا کہا علی نراز ہے بھاگے بھاگے کہ علی مدینہ تو رسول برباد ہو جائے گا اللہ کے لیے زلزلے کو روکو علی نے دوبارہ درہ مارا زمین پہ سکون آ گیا ازا زلزلہ تیل زلزالہ یہ تفسیر ہے معاشر جس علی کی قوت کا تم یہ اندازہ بیان کرتے ہو کہ مرحم سامنے آیا علی کے ہاتھ میں ڈھال نہیں تھی سامنے خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا حضرت علی نے ہاتھ مارا دروازے کو پرے سامنے کر لیا اس علی کا فرزند کافروں سے آمنے سامنے ہونے کے بعد اگر کربلا کی لڑائی کفر اور اسلام کا مارکہ ہے پھر فرار کیوں ہونے کی باتیں کرتے ہیں اور یاد رکھنا جو جہاد سے فرار ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت لے کر نہیں آتا دلیل کیا ہے یہ صفحہ دو سو بیاسی شیخ مفید کی کتاب الالشاد کہتے ہیں حضرت حسین کوفیوں کے سامنے آئے ردا اڑے ہوئے جوتا پہنے ہوئے باہر آئے اللہ کی حمد و سنہ کی پھر فرمایا اے لوگوں میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط تمہارے قاسد میرے پاس نہیں پہنچے کہ ہمارے پاس آئیں بے شک ہمارا امام اور پیشوہ نہیں شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت اور حق میں جمع کر دے اگر تم اس وعدے پر قائم ہو میں آگیا ہوں اہدوں میں ساکھ کوئی پورا کرو میں مطمئن ہو جاؤں اور اگر تم یہ نہیں کرتے تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میں تم سے اسی جگہ واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے تمہارے پاس آیا تھا ان کوفیوں نے حسین کو بلا کر غداری کی اور اس غداری کے دیگر حضرت حسین یوں کرتے ہیں تم نے مجھے خطوط لکھ کر اینچی بھیج کر قاسد بھیج کر بولایا اب اگر میری مدد کرنے کا پروگرام تمہارا بدل گیا ہے تو میں وہاں لوٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا مدان جنگ جہاد جب شروع ہو جائے مجاہد لوٹا نہیں کرتے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چند ہزار صحابہ ڈیڑھ لاکھ رومیوں سے مقابلہ پشتوں سے پشتیں ملا کر مقابلہ کیا سورج غروب ہوا ستہ ہزار لاشے کفار کے گری صبح کو کافروں کو سامنے آنے کی جررت اور یہاں تو اگر تم اس کو جہاد مانتے ہو مارکہ حق اور باطل مانتے ہو حسین خود کہتے ہیں تم نے مجھے بلایا اور اگر تم اب میری مدد نہیں کرتے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں جہاں سے میں آیا تھا یہی قصہ حضرت حسین اسی کتاب کا چیخ مفید دو سو اٹھانوے صفحے پر نقل کرتا ہے اور احسن مقال کے تین سو اٹھانوے صفحے پر نقل کرتا ہے یہ جہاد ہوتا تو حسین واپسی کی باتیں نہ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تین شرطیں پیش کرتے ہیں کوہیوں کے سامنے تین شرطیں درہا غور کیجئے ان تین شرطوں پر احسن مقال صفحہ چار سو پانچ حضرت حسین کی یہ شرطیں حضرت حسین کہتے ہیں عمر بن ساتھ کو پیغام بھیج کر کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں رات کے اندر ملاقات ہوتی ہے حضرت حسین کو وہ قائل کر لیتے ہیں پھر حضرت حسین کی تین شرطیں لکھتے ہیں کہ جناب اے امیر اللہ نے ہمارے حسین کے نزا کی آپ کو خاموش کر دیا امت کے معاملے کی اصلاح ہوگی حسین نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ اس طرح پلٹ جائیں گے جہاں سے آئے ہیں پہلی شرط مجھے وہاں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں دوسری شرط مجھے کسی اسلامی باڑر پر رہنے دو جہاں میں کفار سے جنگ اور چہاد کرتا رہا ہوں یزید کو کافر کہنے والوں معامیہ کو کافر کہنے والوں تمہارا امام معصوم سالس ان کو کافر نہیں مانتا کہتا ہے کہ مجھے وہاں جانے دو جہاں کافروں سے ٹکر ہو میں باڑر پر رہوں گا اسلامی سرحان پر رہوں گا اور وہاں رہ کر میں اپنی زندگی گزار لوں گا اچھائی اور برائی میں میرا حکم ایک عام مسلمان جیسا ہوگا یہ بھی نہیں مانتے میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں کتاب تمہاری ہے احسن مقال صفحہ چار سو پانچ اور دیکھئے لکھتے کیا ہے کہ میں امیر یزید کے پاس چلا جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں بیعت کرتا ہوں یزید کی اور پھر جو یزید چاہے گا وہ میرے معاملے کے اندر فیصلہ کر لے گا تیم شرطیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ وردہ پیش کرتے ہیں یہی تین شرطیں تذکرات المعصومین سید علی نقی کی صفحہ ایک سو ترے پن کے اوپر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت حسین نے ابن سعد کو کہا رات کی تنہائی میں تُس سے ملنا چاہتا ہوں اور یہاں پر یہ دلیل ہے حضرت حسین کا اپنے موقع سے رجوع کر لینا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھیں دینے کا انہوں نے رجوع کر لیا خروج سے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دیتے ہوئے تین شرطیں پیش کی کہ اگر چاہو میں مدینہ میں واپس سلا جاؤں اگر چاہو کسی اور بستی میں سب مسلمانوں کی طرح محکوم فرمابردار ہو کر رہو اور اگر یہ بھی نہیں تم چاہتے تو پھر میں خود امیر المؤمنین یزید کے پاس چلا جاتا ہوں جس طرح وہ چاہے گا میرے معاملے کی اندر فیصلہ کر لے گا حضرت یزید کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ دے دوں گا حسین رضی اللہ عنہ وردہ رات کی تنہائی کے اندر عمر بن سعد بن ابی وقع سے ملاقات کر کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن وہ کوفی شیعہ جو حضرت حسین کو لینے کے لیے مکہ سے چلے تھے سلمان کے گھر کے اندر اجتماع کرنے کے بعد جب انہوں نے رات کے اندر حضرت حسین اور عمر بن سعد کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کو دیکھا گئے یہ تو رشتہ دار ہے یہ تو علی کے سالے ہیں رشتے میں حسین کے معمو لگتے ہیں یہ تو صلاح ہو جائے گی تو پھر ہمارا ہمارا بھانڈا پھوچ جائے گا حسین ان کو معاف کر دیں گے اور یزید ان کو معاف کر کے پوچھیں گے بلایا کس نے تھا وہ خطوط تو دو باغیوں کے نام تو دو ان کے